نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائد رحم کرنے والا ہے تمام طبیر رامہ 126 دیکھنے والوں کو میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرکریت سے ہوں گے آج کا انوان ہے خواب میں حلوہ کھانا یا دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں حلوہ کھاتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تبیر ہو سکتی ہے آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں آپ لوگ سے غزار چاہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کا انوان ہے خواب میں حلوہ دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں حلوہ دیکھتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس میں خوشخبری مل سکتی ہے خواب دیکھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ خواب میں حلوہ ایسا مال ہے جو باشا کے ہاتھ پر گزر کر حرام ہو چکا ہے اسی طرح خواب میں حلوہ دیکھنا بہت سا مال اور دین خالص ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سارا مال حاصل ہو سکتا ہے حلوہ کھانے والا شخص جتنا لذیذ اور خوش ذائقہ حلوہ ہوگا اس قدر ہی اس کے لیے یہ تبیر اچھی ہوگی اس کے لیے اتنا ہی مال منافع خیر و برکت کے لیے یا پھر اسے اتنی ہی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے حلوہ کھانے سے مراد نئی شادی کی تاویل ہو سکتی ہے اسی طرح حلوے کا ایک لکمہ خواب میں فرزند کو بوسا دینا یا فرزند کی آمد کیا کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح میوہ جات حلوے کھانا اور بہت ساری کشمش جو ہے اس میں دیکھنا آپ کے لیے اس قدر ہی زیادہ جو ہے وہ منافع اور دولت کی دلیل ہے اور بہت بڑی خوشخبری کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں حلوہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس قدر حلوہ بہترین ہوگا اسی قدر مال حلال اور حلال روزی پائے گا اگر دیکھے کہ اس میں زافران ہے یہ بھی بہتری کی دلیل ہے اور خواب میں حلوہ فروش آدمی دیکھنا یہ بھی بہتری کی علامت ہے لہٰذا خواب میں حلوہ دیکھنا خوشخبری کی علامت ہے خیر و برکت کی علامت ہے مال و دولت کی علامت ہے اگر آپ خواب میں حلوہ دیکھتے ہیں لیکن وہ جو ہے بے ذائقہ ہے اچھا نہیں ہے بری حالت میں ہے اور آپ کھاتے ہیں آپ کو لذت نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ کو پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے لہٰذا آج کی ویڈیو کا نوان یہی تھا اور میں نے مکمل اس کی ڈیٹیل بتا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا دیر سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ